فطرتن انسان برا ہو نا اندر اس کا خبیص ہو تو بظاہر جو ہے میٹھا پن ہو بڑی اندہ باتیں چکنی چپڑی زبردست اخلاق سے بھری ہوئی تو بڑی اچھی باتیں کرے لیکن اندر اس کا پلیت ہے تو یہ جو شیری زبانی ہے وہ اس کی فطرت کو چھپا نہیں سکتی وہ کبھی کبھی ظاہر ہو کر رہے گی ایک نہ ایک دن وہ اپنا ظاہر کر دے گا باطن کو بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیری زبانی سے دل اچھا ہو تو نب جاتی ہے شاید بدزبان ہو کر دل اگر انسان کا اچھا ہو تو بظاہر وہ بدزبان بھی ہو بدتمیزی بھی کر جائے تو پھر بھی لوگ اسے پرداشت کر لیتے ہیں کہ یہ دل کا اچھا ہے لیکن پلیت دل جو ہے وہ اوپر سے جس طرح غنی کاشمیری کہتا ہے کہ جو شخص بظاہر بڑا نرم ہو بڑی محبت کرتا ہو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو تو وہ اتنا ہی اندر سے وہ برا ہے اس کے ظاہر پر نہ جاؤ بنہا درون پمبہ نگر پمبہ دانہ راہ یہ جو روئی ہوتی ہے نا کتنی نرم ہوتی ہے انسان دل جاتا ہے اس کا کہ یہ وہ گالہ اس کا اٹھا کر موں میں ڈال لے لیکن جب چبائے تو اس کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے سخت وہ جب دانت کے نیچے آتا ہے تو دانت بھی بہت دفعہ ٹوٹ جاتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے تو بظاہر اس کی نرمی پر انسان نہ جائے اس کے اندر جو سختی ہے اس سے بھی ڈرو اندر کی پلیتی سے بھی ڈرو اسی لئے حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرے